بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے آپ لوگوں کے لیے ہم آج موجود ہیں زلہ اٹک کے علاقہ پنڈی گھیب کے اندر اور تحصیل یہ فتہ جنگ اور پنڈی گھیب دونوں کے سنگم پہ ہم موجود ہیں اس وقت یہ علاقہ جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ مینی ڈیمز کا رواج بہت زیادہ ہے کچھ قدرتی ایسے سطح مرتفع ہے جس میں قدرتی طور پہ مینی ڈیمز بن جاتے ہیں بارش کا پانی آکے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ فش فارمنگ مچھلی کی فارمنگ کا بھی رجحان بہت زیادہ ہے اور لوگ بڑے اچھے پیمانے پہ یہ کام کر رہے ہیں آج ہم اسی طرح کے ایک مینی ڈیم کے اوپر موجود ہیں آپ کو میرے ڈیم نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ڈیم ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سو کنال پر محید ہے اور اس کے جو اونر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں محترم خواجہ جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے فش فارمنگ کے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں ایک تو ان کے ڈیم کا ہم نے وزٹ بھی کیا ہے اور یہاں پہ کچھ ہم نے ٹیسٹ نیٹنگ اور ٹیسٹ وغیرہ بھی پرفارم کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آج اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے تجربے کی روشنی میں آپ تک کچھ مزید معلومات پہچا سکیں کہ جو لوگ پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں ان کا اس کام کے بارے میں کیا رائے ہیں تو میں خاجر صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا اسلام علیکم صاحب علیکم السلام پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پہ آئے آپ سے بات چیز کر سکیں ہم نے تو بیری شوٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں کو آپ کچھ اس کام کے حوالے سے اس طرح بریف کر دیں کہ جیسے آپ تقریباً کتنے عرصہ سے اس کام کے اندر یہ کام کر رہے ہیں بسم اللہ مجھے پر پانچ سال ہو گئے فش فارمنگ میں مختلف جگہوں پر مختلف علاقوں میں ڈیم دیئے ہیں ڈیم کا تجربہ آپ کا کیسا رہا گزشتہ پانچ سالوں میں فارمنگ اچھی ہے بہت اس کی صرف یہ فارمنگی حالت کا اکنی انجائیمنٹ بھی ہے آپ کا انوارمنٹ بھی ہے آپ کے لئے کلین محول ہے یہاں پہ اس کا آپ کی باڈی کے لیے بھی اچھا ہے فش فارمنگ یہ جو ایک سیپرٹ بزنس ہے یہ تو آپ کو سائیڈ بزنس بھی بہتر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے معاملات بھی کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے پرابر اس کو ٹائم درنا ہے تو آپ کے علاقے میں یہ جو ڈیمز ہیں یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں مچھلی جو گروتھ ہے پورے علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو ان قدرتی ڈیموں کے اندر مچھلی کی گروتھ کیسی رہتی ہے گروتھ کے حالے سے یہاں مریری میں جو سلور کراپ ہے نا اس کی گروتھ سب سے اچھی اور بیگ ہیڈ کی ان دونوں کی گروتھ ہماری ہے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے زیادہ تھوڑا ٹھنڈا علاقہ ہے گرم علاقہ نہیں اور اس کے ساتھ جو راہو اور موری مچھلیاں ہیں ان کی گروتھ پنجاب سائیڈ میں مارے کشاب سائیڈ یا اسرگودھا ان اریا میں اس کی گروتھ زیادہ ہے یہاں ہمارے پاس بیگ ہیڈ اور سلور کی گروتھ زیادہ ہے یہ ایک تو کام ایسا ہے کہ آپ کا باہر باہر علاقوں میں ہیں شہر میں نہیں سیٹی میں نہیں ہے کچھ ایسا باہر پہاڑوں کی اریا میں ہیں کھلی جگہ ہوتی ہے وہاں تو ایک تو آپ کو راستے کا سب سے پہلے راستہ وہاں آپ کی خوراک لے جا سکے جو آپ کو وہاں ایزلی پہنچ جائے اور دوسرا ڈیم کا اریا دیکھ لیں اس بہت زیادہ نہ پھیلا ہو ایک لیمٹیڈ ہو تاکہ وہاں فیڈ کریں وہ مینج ہو سکے اور کوشش کریں اس کا جتنی اس کی ڈیم کی کونٹیٹی ہے اتنی اس میں فیش ڈالی جائے بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ ڈیڑھ سو کنال کا ڈیم ہے اس میں ہم لیمٹ میری جو ہے تیرہ سے چودہ ہزار سیڈ میں ڈال سکتا ہوں اگر یہ ہی میں کہوں جتنا بڑا ڈیم ہے اس میں میں زیادہ پیسے کمانے کے لیے بیس ہزار پچیس ہزار فیش ڈال لوں وہ اس نے گروتھ کوئی نہیں کرنی جو اس کا اپنا ڈیم کا سائز ہے اتنی اس کے ساب سے مشرا کر کے جیسے مرکائی صاحب ہیں اس سے مشرا کر کے آپ اتنی اس میں بچہ ڈالیں زیادہ نہیں ہونا چاہیے اچھا مشلی کی فیڈ کے والے سامنی یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم طلاب جو ہوتے ہیں عام طور پر ہم چھوٹے بناتے ہیں ان کے اندر ہمیں مشلی کو پراپر فیڈ کرنا پڑتا ہے صبح شام مشلی کی فیڈ دینی پڑتا ہے تو یہ جو قدرتی ڈیم ہیں ان کے اندر آپ لوگ اس کو کیسے فیڈ کرتے ہیں آیا کو سپلیمنٹ فیڈ ڈالتے ہیں یا کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں گوبر ڈالتے ہیں بیٹھے ڈالتے ہیں تو اس کی خوراک آپ کیسے مینیز کرتے ہیں اس میں خوراک کے حوالے سے جو ہے ہم اس میں یوز کرتے ہیں یوریا ڈی اے پی اور پینسوں کا گوبر اور اپنے جو لیئر ہوتی ہے انڈے والی مرگی اس کی بیٹھیں وہ یوز کرتے ہیں خوراک کے لئے اور اس میں ہمیں رائس پالش اگر مل جائے اکانومی بھی دیکھنے ہوتی ہے اپنا ایکسپینس دیکھ کے مینیز بھی کرنا ہوتا ہے زیادہ آپ لوگ جو ہے اس میں یوریا ڈی اے پی یہ ہر ہفتے میں اس کو ریگلر ڈالتے رہیں تقریباً ایک ماہ میں سات اٹھ بیگ یوریا کے پانچ چھے بیگ ڈی اے پی کے یہ ہر مہنے میں لگنے چاہیے تقریباً ایک جو ہمارے سیزن ہے مارچ سے لے کے نومبر تک گیارویں مہنے تک یہ آپ کے تقریباً نوے سے پچانوے بیگ جو ہیں جوریا ڈی اے پی کے مکس یہ ہونے چاہیے اس میں باقی گوبر کی سات آپ دیکھ لیں جب سیزن ہو تھوڑا زیادہ گرم ہو تو اس میں ہونے کریں کیونکہ اس کے وجہ سے مچھلی میں ہارٹ اٹیک ہاتا ہے مار جاتنیاں مچھلیاں باہر سے بھی جب بارشوں اکسیزن ہوتا ہے اس میں ساون اور بھادوں میں ان لوران بھی خوراک بلکل بند کر لیں تاکہ آپ کی خوراک زائے نہ ہو تو کہنا کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اس میں کیونکہ یہ قدرتی ایک ڈیم ہے اور یہاں پہ یقیناً بارشی پانی کے ذریعے بھی کافی خوراک ڈیم کے اندر آتی ہے اور اس کو زرحیز رکھتی ہے جیسا کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا گرین پانی ہے تو اس میں قدرتی ڈیمز کے اندر ہمیں یہ فائدہ نظر آیا کہ آپ کو سپلیمنٹ فیڈ کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے جو کہ آپ عام طور پر پونڈز کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ کو اس کے بغیر بھی اچھی گروت مل جاتی ہے اچھا خات شب آپ سے لاسلی ہم یہ پیشنا چاہیں گے کہ آپ کے پورے علاقے کی اگر ہم بات کریں کیونکہ آپ اس میں انوالب ہیں تو یہاں پہ جو گروت ہیں انوالل یہاں زیادہ سے زیادہ مچھلی کتنی گروت کر جاتی ہے دو کلو ڈھائی کلو کی مچھلی آ جاتی ہے اور کم سے کم کتنی آتی ہے آپ اگر ہم پورے علاقے کو مدے نظر رکھتے ہوئے بات کریں اس انوارمنٹ کو دیکھتے ہوئے بات کریں میں تقریبا انکاج صاحب تقریبا اپنے یہاں علاقے جلالتا کے موسٹلی ڈیمنٹ تھے رہا ہوں ہر ڈیم پہ گیا ہوں تقریبا کچھ سیکھنے کے لیے کچھ بتانے کے لیے کچھ دوستوں کے ڈیم میں چلا جاتا ہوں کسی کو بچا پروائیڈ کر رہا ہوں سیڈ پروائیڈ کرنا ہوں تب چلا جاتا ہوں خوراک کے لیے بتانے چلا جاتا ہوں وہ لوگوں کو ٹائم ہوتا ہے میرے پاس اپنے ڈیم کے ساتھ 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 دوستوں اب آپ کو جائے جا کے بتاتا رہتا ہوں آس پاس بہت سارے علاقے ہیں ہر ڈیم میں میں نے سائز دو ہے موسٹلی سائز بیگ ہیڈ کا دو سے ڈھائی کے جی سیلور ڈیڑھ کلو سے دو کے جی ہے رہو موری جو ہمارا وہ تقریباً سیزن میں تین پاو تک جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے خانج صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ایریا ہے یہ سیلور اور بگ ہیڈ کے لیے بہت سوٹ کرتا ہے یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے انوائرمنٹ ہے بارشیں جس طرح ہوتی ہیں یا زمین کی جو خاصیت ہے وہ اس کو زیادہ سوٹ کرتی ہے اور جو رہو اور موری ہیں وہ بھی آپ کو مارکٹیبل سائز ضرور دے دیتی ہیں گو کے چلیں اتنا اچھا سائز دیتا ہے کیونکہ ان کا ریٹ بہت اچھا ہے وہ تین پاو والی بھی آپ کو ریٹ ایک 1.5 کیجی یا ڈیڑھ کیجی پلاس والا دے دیتی ہے تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو خواج صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اتنی کمتی معلومات پرام کی ہمارے دوستوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا بہت شکریہ صاحب کا انشاءاللہ ملاتات ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ خواجہ جواد صاحب جو کہ ایک ایک ایکسپیرینسٹ فارمر تھے اور اپنے جو تجربات ان کو شیئر کر رہے تھے ہم اپنے اس چینل کی طرح آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید بھی جو پاکستان کے اندر خاص کر کے تجربکار فارمر ہیں ایکسپیرینسٹ لوگ ہیں جو کہ عرصہ دس سال پندرہ سال بیس سال سے فارمنگ کے اندر ہیں اور بہت ہی قیمتی ان کے جو تجربات ہیں ہم ان سے بھی فائدہ اٹھائیں تو ہم ان سے انٹریکشن کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور ڈے بڑی ڈے ہم اچھے اچھے فارمر کے پاس انشاءاللہ جائیں گے ان کا ایکسپیرینس لیں گے تاکہ آپ کے لئے آنے والے دنوں میں یہ اچھی معلومات ہو سکیں تو ہم جو بھی انٹریو کر رہے ہیں فارمر کا اگر آپ کو اس فارمر سے کوئی ڈریکٹلی کوششن پوچھنا ہے ہم سے کوئی پوچھنا ہے اس فارمر کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں وٹسیپ کریں میسیج کریں کومنٹ کریں اس ویڈیو کے اینڈ میں تو ہم انشاءاللہ ان سے جواب لے کے ایک اتھنٹک جواب لے کے آپ تک اس کو ضرور پوچھانے کی کوشش کریں گے یہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ساری معلومات تمام دوستوں تک مہن سکیں ہمارے چینل کوشش کریں موسیقی